یہ اوریجنل امیس روز کے پکی بات ہے اسلام علیکم آئیم فائزہا کی امیلو ووچنگ زوبیز کورنر تو آج ہم لوگ آئے ہیں ون ڈالر شاپ ویسے تو یہ شاپ میں تقریباً ہر کسن کی چیزیں تھی کچن کی گھر کے استعمال کی لیکن میں نے سپیشلی یہ ویڈیو بنائی ہے میک اپ پروڈکٹس پہ کہ ون ڈالر شاپ میں جو میک اپ پروڈکٹس ملتی ہیں ان کی قولیٹی کیا ہوتی ہے ان کے ریٹس کیسے ہوتے ہیں اور کیا وہ کسی قسم کے حارم فل تو نہیں آپ کی سکن کیلئے اور آپ کی میک اپ پروڈکٹس جو آپ یوز کرتے ہیں تو جو لوگ نارملی مارکٹ آتے جاتے ہیں پروڈکٹس خریدتے ہیں ان کو پہچان ہوتی ہے ریٹ کی کہ کونسی چیزیں سستی ملتی ہیں کونسی بھنگی ملتی ہیں اور کونسی چیزیں اوریجنل ہیں لیکن یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لئے جو لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے میک اپ پروڈکٹس کے بارے میں اور اکثر لوگ یہ کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں ون ڈالر شاپ سے جو ہم نے شاپنگ کیا وہ چیزیں اچھی بھی ہیں یا نہیں ہیں وہ اتنی سستی کیوں ہوتی ہیں وہ اریجنل بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ان سب سوالوں کے جواب دوں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو اس ون ڈالر شاپ میں بہت ساری ریکس تھے لیکن مجھے صرف یہ ویڈیو بنانی تھی میک اپ پروڈکٹس کے لئے اس کے لئے بہت زیادہ بڑا ریک نہیں تھا لیکن پھر بھی کافی ساری پروڈکٹس یہاں پہ تھی سکن کیر سے ریلیٹڈ فانڈیشن بیس گلیٹرز بہت ساری چیزیں تھیں میک اپ سے ریلیٹڈ جس میں میں نے کچھ چیزیں پرچیز بھی کی ہیں اور کچھ میں نے صرف چیک کی ہیں کہ ان کے ریٹ کے ہیں ان کے قولٹی کے ہیں تو آپ لوگوں کو میں انہی کے بارے میں گائیڈ کروں گے یہ جو میرے پاس تھی آئی شیڈ کیٹی یہ تھی ٹو فٹی کی ویسے تو آج کل جو ریل چل رہا ہے وہ ون ڈالر کے حساب سے ٹو فٹی ہے لیکن ساری پروڈکٹس یہاں ٹو فٹی کی نہیں تھی ٹو فٹی کی ساتھ ساتھ ٹو ہنڈرڈ کی تھی اور ہنڈرڈ کی بھی تھی تو نورملی ون ڈالر شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی پروڈکٹس رکھی جاتی ہیں کہ جن میں آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ نکال سکیں مثلا کہ اب جیسے یہ نیلز ہیں یہ نورملی اگر میں مارکٹ سے لیتی ہوں یہ مجھے مل جاتے ہیں ٹو فٹی تک کے لیکن ان کے پاس یہ ٹو ہنڈرڈ کے تھے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مارکٹ سے آپ کو مل جاتی ہیں ہنڈرڈ کی وہ ان کے پاس ون فٹی کی ہوتی ہیں مطلب کہ کچھ چیزوں میں یہ بہت کم پروفٹ لیتے ہیں اور کچھ چیزوں میں یہ زیادہ پروفٹ لیتے ہیں تو اس طرح سے ان کا جو پروفٹ کا جو ایوریچ ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے یہ بریش سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریش 200 میں آپ کو مل جاتا تھا اگر آپ نارمل پروفیشنل یوز کے لیے نہیں لیتے اپنے یوز کے لیے لیتے ہیں تو یہ اچھا بریش ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بیوٹی بلینڈر ہیں یہ بھی اچھے تھے یہ آپ کو برخصے 200 میں یہ تین بلینڈرز مل رہے تھے یہ 3D لیشیز ہیں جو نارملی مارکٹ سے 150 کی ملتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ 200 کی تھی تو آپ لوگ پرفر کریں ایسی چیزیں لیں 1 ڈالر شاپ سے جو کہ ملتب کے سکن کیر سے ریلیٹڈ نہ ہو جیسے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے فیشلز کی چیزیں یہاں پر پڑی تھیں وہ آگے جا کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے یہاں سے جو چیزیں لیے ہیں میں نے وہ چیزیں لیے ہیں جو کہ میں نارملی مارکٹ سے چیکر کے آئی تھی ریٹ کے جو ان کے پاس ریٹ میں کم تھی اب یہ آئیکونک کا کاجل ہے یہ آپ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ لیں جو ہمیں آئیز میں یوز کرنی آئی ہے جو ہماری سکن کو ڈیمیج کریں اب یہ پھرن لولی کی کریمز یہاں پر پڑی ہیں یہ بلکل بھی اوریجنل نہیں ہیں پونڈ سکن کے پاس کافی رینج پڑی تھی تو پونڈ کی کریم جس کی ایج ایک نارمل ریٹ ہے سیوندرٹ ٹیٹ ہندی وہاں آپ کو ٹو ہندی میں نہیں مل سکتی یہ مس روز کا فکس ہے آپ کو ان کی ویب سیٹ سے پھائیو ٹو سکنڈرٹ کی رینجو ملے گا یہ ٹو ہندی میں مل رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ اریجنل ہے لیکن یہ اریجنل نہیں تھا جو لوگ یہ پروڈکس یوز کرتے ہیں امکو ایڈیا ہو جاتے کہ یہ چیز اریجنل ہے یا نہیں ہے اور ایک اور دوسری بات کہ یہ ون ڈالر شاپ میں کافی ساری میک اپ پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں اور وہ بہت ہی اچھی کالٹی کی میک اپ پروڈکٹس ہوتی ہیں جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیوٹی بلینڈر ہے لپسٹک کی بہت ساری ان کے پاس جو ہے رینج تھے کافی لپ گلوسیز کی لپسٹک کی لپینسل کی ہیر برشیز وغیرہ کی یہ پونٹس کی کریم جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہے کہ ایج میرا کپل کریم یہ ایٹھ ہنڈرڈ نائی ہنڈرڈ کی رینج میں آتی ہے یہ ٹو فٹی میں مل دی اس کا مطلب ہے کہ یہ اورجنل نہیں ہے یہ ٹو فٹی کی ایک بی بی انڈین بریڈل بیس ہے یہ بھی نورملی لاہور میں پاکستان میں لوکلی جو ہے بنائی جاتی ہے یہ چائنہ سے امپورٹ نہیں کی ہوئی تھی تو اس طرح کی پروڈکٹس جو کہ آپ کی سکن سے ریلٹڈ ہیں آپ کو کوشش کریں کہ ان کو آوائیڈ کریں نیل پیرز آپ کو ٹو ہنڈرڈ کی رینج میں مل جائیں گے یہ افورڈیول ہیں آپ لے سکتے ہیں تو یہ اس کا کم از کم یہ ہے کہ یوز کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو نیلز پر پینٹ کرنے کا اب یہ سکن پروڈکٹس ہیں جیسے کہ فیشل کے لیے ٹو ہنڈرڈ کا ایک جار ہے ڈاکٹر راشل کا تو یہ اریجنل ہے ہاں اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو مینی پیڈی میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈیفنیٹی نوٹ فور فیس ادھر آئل پڑے ہوئے تھے ش کلی جو ہے پروڈیوز ہوتی ہیں لاہور میں بنائی جاتی ہیں اور وہیں سے باقی جو ہے پورے شہروں میں سپلائی کی جاتی ہیں کچھ لپسٹک کے شیڈز میں نے چیک کیے تھے ان کے بہت اچھے کلرز تھے اور لپ گلاوس تھے ان میں جو کہ کافی دیر تک سٹیک کرتے ہیں میٹ ہے وہ میں نے کچھ پرچیز کیے تھے ان کے کالٹی بہت اچھی تھی اور گلیٹر بغیرہ پڑے میں جیسے لائنر ہیں اور آئیکونک کا جو ہے گلیٹر پڑاوا تھا لکوڈ دیر تک سٹیک کرتے ہیں وہ بلکل ہلکا تھا کوالٹی میں ٹو ہنڈرڈ کا تھا نورمالی شاید فور ہنڈرڈ تک کی رینج میں آتا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ہم نے ہاتھ پر جائے سویچ کیا ہوا ہے تو تین چار میں نے لپسٹک ہے جو ہے ان سے لی تھی اور ایک اور چیز ہے ان کے پاس کے جو نیل ہیں فیک نیل یہ ان کی بہت زیادہ ان کے پاس رینج تھی اور یہ بہت اچھے تھے یہ دو تین میں نے ان سے یہ پرچیز کیے تھے ان کے نورمالی مارکٹ سے آپ کو تھری ہنڈر ہنڈرڈ میں مل جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹو ہنڈرڈ میں تھے اس طرح کی چیزیں آپ آرام سے لے سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں جن کی کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں کوئی نقصان نہیں ہے سپنجز وغیرہ ہیں بیس لگانے کے لیے یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں میں نے اپنے یوز کے لیے ایک فیشن سپنج لیا تھا پیسٹر یوز کے لیے جو کہ وہ ہنڈرڈ روپیز میں میں لیا تھا آپ کو ابھی دکھاتی ہوں نیلز کے آپ چیک کر لیں کہ کافی سارے ان کے پاس پیسٹر یوز کے لیے پیسٹر یوز کے لیے گھر کی یوز کے لیے ہیر کل رنگ کے لیے ٹو ہنڈرڈ میں کوئی دہنگا نہیں یہ بہت افورڈی بل ہے یہ نیل سواری فیشن سپنج پرسٹر یوز کے لیے میں نے ہنڈرڈ روپیز میں لیا تھا آپ اس کو اپنے یوز کے لیے لے سکتے ہیں بار بار یوز کر سکتے ہیں کلنزنگ کے لیے تو اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں اور کافی کم پیسوں میں بہت اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں